واہ لالا واہ ایک گران لیک کی نیک انسان مارے گا میری مان لالا بنجلی ہاتھے چھڑھ کے کسے جنگل چھوڑ کے سریلیاں تانہ بار اور رابدی مٹیارہ را پھول کے تیرے قدمج آپ آٹے گئے ایک اور اہد تمام ہوا ایک اور زمانہ گزر گیا پاکستانی فلم ٹی وی اور سٹیج انڈسٹ کے لیجنڈ ورسٹائل فنکار افضال احمد صاحبی طویل علالت کے بعد بلاخر اس دنیا سے رخصت ہو گئے میں اپنے جرم کا اعتراف کرتا لیکن میرا جرم یہ نہیں کہ میں نے کسی کا خون کیا ہو میرا جرم تو صرف اتنا ہے کہ میں نے اپنوں سے پیار کیا آج صبح انہیں لاہور جنرل ہسپیٹر میں لائے گیا ان کی حالت بہت ہی نازک تھی برین ہیمرج ہوا تھا ہسپتال میں مریضوں کے رش کی وجہ سے سیپریٹ بیٹ بھی موجود نہیں تھا اور ہسپتال والوں نے ایک مریض کے ساتھ بیٹ پر لٹا دیا اور فرسٹ ایڈ دی مگر وہ جامبر نہ ہو سکے کچھ ہی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا ماضی کے شہرتی آفتہ فنکار جنہوں نے بیشمار فلموں سمیت درجنوں تھیٹر پلیز میں کام کیا مگر ان کا آخری وقت اس حالت اور ان حالات میں ہوگا شاید کبھی کسی نے نہ سوچا ہو ہسپیٹل والوں پر یا ان کے لوائکین پر یا ہمارے سسٹم پر کیا اطراز کیا جائے پورا ملک کی ایسے حالات سے دوچار ہے جن حالات میں آج افضال صاحب کو دیکھا گیا ہمارے ملک میں صرف سیاست ہو رہی ہے کسی کو عوام کی فکر نہیں یہ تصویر بہت دکھ دینے والی ہیں کہ پاکستان کا اس قدر نامور فنکار کو علاج کی کس قسم کی سہولیت دی گئیں اگر افضال صاحب کے ماضی پر نظر ڈالیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ افضال صاحب کیا میں پاکستان سے پہلے جھنک ایک زمیدار سید گھرانے میں پیدا ہوئے اس گھرانے کی ملکیت میں کئی اکڑ زمین تھی گھر کی سبزیاں گھر کا دودھ گندم چاول ہر چیز اپنی زمینوں میں مل جاتی تھی افضال کو پڑھائی کا بہت شوق تھا شہر لاہور کو پسند کرتے تھے ابتدائی تلیم جھنک سے حاصل کی پھر لاہور چلے آئے ایچیسن کالج لاہور سے انگلش میں ماسٹرز کے ڈگری حاصل کی لاہور میں رہتے ہوئے افضال صاحب کی ملاقات اشفاق احمد سے ہو گئی دراصل اشفاق احمد صاحب کا تعلق بھی زلہ جھنگ سے تھا اشفاق احمد نے افضال احمد کے اندر چھپے ایک فنکار کو پہچانا اور اسے ٹی وی میں کام کرنے کا موقع فراہم کیا پھر منو بھائی نے ایک ڈرامے کی کہانی لکھی جس کا نام تھا جزیرہ اس میں افضال احمد کو متعریف کروایا گیا اسی ڈرامے سے شہرت اور پہچان نصیب ہوئی افضال صاحب اداکاری شوکیا کرتے تھے انہیں روپو پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی اس کے بعد چند ڈراموں میں کام کیا پھر چلیں کسی کلاب ببا ہم تو گھر سے ہی پکے ہو کے چلنے والوں میں سے ایسی نہیں نا ملک با ہو نا ڈیرے دار آخر شیخ صاحب انہیں درہا پکا شکر کریں تو پھر چلیں فلموں میں ایک بار پھر اشفاق صاحب نے ہی آپ کو متعریف کروایا اشفاق صاحب کی ڈریکشن اور رائٹنگ میں فلم جس کا نام تھا دھوپ اور سائے اس سے ڈیبیو کیا جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہ ایک سید زمیدار گھنانہ تھا جھنگ کے لوگ جو اپنی روایات اور اسم و رواج کے بہت پابند لوگ ہیں انہوں نے دیکھا کہ ان کا چھوڑ چھوڑ کا مطلب ہے بیٹا ان کا بیٹا ٹی وی فلموں میں کام کر رہا ہے تو انہوں نے افضال کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ ان کاموں سے باز آ جائے اور اپنی بیوی بچوں میں دھیان دے یوں فیملی میں شادی کر دی گئی شادی کے بعد افضال احمد صاحب کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی لیکن شو بیز کی رنگین دنیا کی لط جس انسان کو لگ جائے وہ آسانی سے باز نہیں آ سکتا افضال احمد نے شادی کے بعد بھی اپنا شو بیز کیری جاری رکھا شادی کے بعد افضال احمد نے لاہور میں آلی شانگ گھر بنایا جہاں اپنی بیوی اور بیٹی کو لے گئے گھر والوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس کام کو نہیں چھوڑے گا لاہور ٹھوکر نیاز بیگ میں اپنا آلی شانگ گھر بنایا فلم اور ٹی وی انڈسٹر کے ساتھ وابستہ رہے ٹی وی ڈراموں اور فلموں میں بطور کریکٹر ایکٹر ادھکار کام کرتے رہے تقریباً دو سو پچاس کے قریب فلموں میں کام کیا جن میں اردو پنجابی اور چند پشتوں فلمیں شامیل ہیں لاہور ٹھوکر کے ساتھ وابستہ ہو گئے سینکڑو ٹھوکر پلیس میں کام کیا پھر تماثیل ٹھوکر خود ہی خرید لیا نوے کی دہائی اروج کا دو رہا اپنی والدہ سے بہت عقیدت رکھتے تھے افضال صاحب نے ایک سے زائد بار حج اور بارہ مرتبہ عمروں کی سادت حاصل کی سوفیزم پر یقین لکھنے والے افضال احمد فلم انڈسٹر میں رہتے ہوئے معروف فنکارہ بہار بیگم کے عشق میں مبتلا ہو گئے دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو گئے اور اسی وجہ سے افضال احمد کی ذاتی زندگی میں مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے افضال احمد کی بیوی نے بہت کوشش کی کہ وہ بہار بیگم سے دور ہو جائیں لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا بہار بیگم افضال احمد کے ساتھ اس کے گھر بھی آنے لگی افضال احمد کی بیوی سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور وہ الگ ہو گئی اور بعد میں طلاق لے لی طلاق کے بعد اپنی بیٹی کو لیا اور پاکستان چھوڑ کر امریکہ شفٹ ہو گئی دوسری جانب افضال احمد اور بہار بیگم کے درمیان بھی اختلافات پیدا ہوئے اور دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اب پیچھے افضال احمد اپنی والدہ کے ساتھ اکیلے رہ گئے پھر والدہ نے افضال احمد کی دوسری شادی ایک بار پھر خاندار میں کر دی دوہزار ایک میں تماثل تھیٹر میں دیورنگ پرفارمس فالج کا اٹیک ہو گیا اٹیک اس قدر شدید تھا کہ بچنے کے چانس بہت کم تھے لیکن اللہ پاک نے کرم کیا اور جان بچ گئی مگر فالج سے مکمل سیدیہ اب نہ ہو سکے فالج کی اٹیک کی وجہ سے رائٹ سائیڈ نے کام کرنا چھوڑ دیا افضال احمد نے اپنا بہترین علاج کروایا کروڑوں روپے خود پر لگائے مگر سیدیہ اب نہ ہو سکے ویل چیئر کی مرہونیں منت ہو گئے دوہزار ایک سے لے کر دسمبر دوہزار بائیس تک ویل چیئر پر زندگی گزاری زندگی کے اکیس سال معذوری میں گزار دیئے شو بس انڈسٹری کو آپ کے جانے سے نہ قابل تلافی نقصان ہوا لیکن اس نے حمد نہ ہاری بیماری سے لڑتے رہے اور یہ جنگ آخری دم تک جاری رکھی دوہزار بارہ میں سید نور صاحب نے افضال احمد کو اپنی فلم میں اسی حالت میں کاسٹ کرنے کا فیصلہ کیا افضال احمد کو ایزے معذور ویلن متعارف کروانے کا فیصلہ ہوا اور افضال صاحب کو یہ کریکٹر کرنے کے لئے رضا مند بھی کر لیا چند لوگوں نے اس وقت سید نور صاحب کے اس فیصلے کو غلط قرار دیا تھا لیکن پھر وقت نے ثابت کیا کہ افضال احمد بیماری کی حالت میں بھی ایک ورسٹائل فنکار ہیں اس فلم کا نام تھا شریکہ جو دوہزار بارہ میں ریلیس ہوئی اور یہی افضال صاحب کی آخری فلم ثابت ہوئی آج صبح دو دسمبر دوہزار بائیس کو ان کی حالت اچانک خراب ہوئی انہیں برین ہیمرچ ہوا جس پر گھر والوں نے فوری جنرل ہسپیٹل لاہور لے کر آ گئے ہسپیٹل میں ان کی حالت کیسی تھی آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بلاخر زندگی کی قید سے ازاد ہو کر ہر قسم کی محتاجی سے نجات مل گئی آج دو دسمبر دوہزار بائیس کو اللہ کو پیارے ہو گئے افضال احمد صاحب کو آج بعد نمازِ اثر لاہور کے مقامی قبرستان میں سپردخہ کر دیا جائے گا یہ ہے انسان کی حقیقت اور انسان کی اوقات اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک افضال احمد صاحب کی بے حساب مغفرت فرمائے اکیس سال بیماری کے بستر پر رہنے والا انسان یقیناً بخشی ہوئی روح ہے کیونکہ اللہ پاک جسے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کی غلطیوں اور کتہیوں کی سزا دنیا میں ہی دے دیتا ہے اور پھر تمام گناہوں سے پاک کر کے اپنے پاس بلاتا ہے دوستو ایک بار سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر پاکستان کے سلیجن فنکار کی روح کو لازمی اسالکس واب کیجئے گا شکریہ موسیقی موسیقی